مدی کی انجیل اور اس کا بائیس وانباب جو چھالیس آیات پر مشتمل ہے اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیئے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ غزبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا لیکن اس کا موں بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیروڈیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تُو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ تُو کسی آدمی کا طرف دار نہیں پس ہمیں بتا تُو کیا سمجھتا ہے کیسر کو جزیہ دینا رواہ ہے یا نہیں یسو نے ان کی شرارت جان کر کہا اے ریاکاروں مجھے کیوں آزماتے ہو جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ وہ ایک دینار اس کے پاس لائے اس نے ان سے کہا یہ صورت اور نام کس کا ہے انہوں نے اسے کہا کیسر کا اس پر اس نے ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو انہوں نے یہ سن کر تاجک کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے اسے دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیعہ کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے اب ہمارے درمیان سات بھائی تھے اور پہلا بیعہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ گیا اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی ساتویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی پس وہ قیامت میں ان ساتوں میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ سب نے اس سے بیعہ کیا تھا یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو کیونکہ قیامت میں بیعہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے مگر مردوں کے جیرسنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا کہ تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہام کا خدا اور ازحاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا مو بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور ان میں سے ایک عالم شرعہ نے آزمانے کے لئے اس سے پوچھا اے استاد توریت میں کونسا حکم بڑا ہے اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعود کا اس نے ان سے کہا پس دعود روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشپنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں پس جب دعود اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی موسیقی 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 موسیقی